السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو جب آپ چار چیزیں جو میں بتانے والا ہوں اور جن چیزوں سے میں بتانے والا ہوں ان سے ان چار چیزوں کو دھوئیں گے تو پھر زندگی میں اصل ایک سکون اور اتمنان نصیب ہوگا زندگی میں ایک مٹھاس اور راحت اور خوشی کا احساس پیدا ہوگا یہ چار بہترین اور عظیم الشان نعمتیں ہیں چار چیزیں جن کے دھونے کا حکم ہے اور جن چیزوں سے دھونے کا حکم ہے آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان ہو سکے سب سے پہلی چیز زبان زبان کو دھویا کریں کس چیز کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے نہیں دودھ کے ذریعے سے نہیں شہد کے ذریعے سے نہیں کسی دوہ میڈیسن کے ذریعے سے نہیں زبان کو اگر آپ اچھا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں میٹھی زبان بنانا چاہتے ہیں کہ جب آپ گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو سے باتچیز سے حلاوت اور مٹھاس ٹپ کے پھول جڑیں تو پھر اپنی زبان کو آپ ذکر کے ذریعے سے دھویا کریں اس زبان کو ذکر کے لیے کسرت سے استعمال کیا کریں اس زبان سے اللہ کا نام خوب لیا کریں اس زبان سے قرآن کی تلاوت خوب کیا کریں اس زبان کو خیر کے لیے خوب استعمال کیا کریں پھر دیکھیں اس زبان میں کھیٹ سی مٹھاس اور تاثیر اللہ کی جانب سے پیدا ہوگی ہے جب مٹھاس اور تاثیر پیدا ہوگی اللہ کی جانب سے تو پھر آپ جب کسی کو سمجھائیں گے کسی سے کوئی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں جن کے ذریعے سے آپ بات کر رہے ہیں تاثیر و قوت اور طاقت پیدا کر دے گا اس لئے زبان کو ذکر سے دھویا کریں ترو تازہ رکھا کریں یہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں ان کو بھی دھونا چاہیے یہ بھی اگر ہم دھوئیں گے تو ان کے بھی بہت اچھے نتائج برامد ہوں گے لیکن کس چیز سے پانی خون شہد دوائی وغیرہ سے نہیں بلکہ ان آنکھوں کو ہمیں اپنے آنسو سے دھوئیں دھونا چاہیے اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے اور جہنم کے ڈر سے جنت کی طلب میں ان سے آنسو نکلنے چاہیے یہ بہنی چاہیے یہ ٹپکنی چاہیے جب یہ بہیں گی جب یہ ٹپکیں گی تو اللہ کی جانب سے پھر ان آنکھوں پر ان آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسووں پر بہت سارے خیر کے فیصلے ہوں گے اور اللہ کی دی ہوئی پھر یہ آنکھیں اور بہنے والے ان آنکھوں سے ان آنسو کی لڑی ہمارے لئے بہت ساری خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگی تیسری چیز ہے گناہوں کو استغفار سے دھویا کریں جو انسان زندہ رہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے خیر کے کام بھی ہوتے ہیں نیکیاں بھی کرتا ہے نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں دونوں چیزوں کا مادہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے جب نیکیاں ہوں تو اس پر شکر گزاری ہونے چاہیے اللہ پری توفیق سے میں نے یہ اچھا کام کیا ہے اور جب گناہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے اے میرے رب میں نے یہ گناہ کیا ہے میں اس سے توبہ چاہتا ہوں استغفار کرتا ہوں مجھے آپ اس سلسلے میں معاف فرما دیں یہی توبہ کے ذریعے استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کو دھونا ہے اس لئے گناہ جب بھی ہوں تو استغفار اور توبہ کے ذریعے اس کو دھولیا کریں اور چوتھی اور آخری چیز ہے اپنے دل کو بھی دھویا کریں دل کو کس تیس کے ذریعے سے دھونا ہے میڈیسن کے ذریعے سے نہیں دودھ شہد پانی یا کسی اور لکوٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے دل کو خوف خدا سے دھونا چاہیے اللہ کا خوف در بار بار دل پر تاری ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے سیاہ سفید کا جواب دینا ہے اچھے اور برے کے بارے میں باز پرس ہوگی مجھے ان سوالات کا سامنا کرنا ہے اس خوف سے اس دہشت سے بار بار اپنے دل کو دھونا چاہیے کہ اس دل کو لے کر کے اس جسم جسے کو لے کر کہ مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ چار چیزیں جب ان چار چیزوں کے ذریعے سے ہم دھوئیں گے اور بار بار ان چار چیزوں کے تریعاق کے لیے ان کو کاٹنے کے لیے اور ان کے ذریعے سے صادر ہونے والی خلطیوں کی تلافی کے لیے جب ہم چار طریقے اپنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری خیر زندگی میں داخل ہوں گی بہت ساری خوشیہ نصیب ہوں گی بہت ساری راحت میسر آئیں گی تو یہ وہ عظیمشان نسخہ ہے اکابرین کی زندگی کی روشنی میں جو مجھے بھی اپنانا چاہیے اور آپ کو بھی اپنانا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ